اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود طویز آج مورخہ 18 سپٹیمبر 2024 ہے اور دن کے ساڑھے یارہ بجے ہیں آج آپ کے لیے ایک ایسی چیز لائے ہوں جو کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے خاص طور پر کسانوں کی پانچ ایسی غیر روایتی فصلوں پر آج بات ہوگی جن کے متعلق آپ نہیں جانتے کہ اس میں کتنا نفع ہے یا اس میں کتنی آمدن ہے کتنی محنت ہے کیا ہے تو مختصرن آج بات ہوگی بعد میں الہدہ الہدہ ایک ایک فصل پر مکمل ویڈیو بنائی جائے گی پہلے نمبر پر ارنڈ ہے اس کی تو کافی ویڈیو بن چکی ہیں اور اس کا پتہ ہے آپ کو کہ اس سے تقریباً ایک فصل سے جو چار ماہ کی فصل ہے اس میں دو سے ڈھائی لاکھ روپے بچتا ہے اور تین فصلے آتی ہیں تو آپ خود سوچنے کے سال کے کتنے پیسے بچے کھادوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پیسی سائیڈ کی ضرورت ہے پانی کی بھی بہت کم ضرورت ہے دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے پودینہ پودینے کی بھی تین فصلیں آتی ہیں سال میں اور ایک دفعہ لگائیں اور اس کے بعد کارتے جائیں یہ بھی اتنی نفع بخش فصل ہے کہ آپ کو پانچ لاکھ سلانہ سے زیادہ آمدن دیتی ہے کیونکہ بعض اوقات ایک ایک اس کی چھوٹی سی گچھی جو ہے وہ سو سو روپے کی بھی بکتی ہے آف سیزن میں اور کبھی دا سو روپے کی بکری ہوتی ہے تو لیکن اگر آپ اس کے گچھیاں بیش دیں اور ایک اکڑ کی کٹائی کریں تو آپ کو تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے تو کنفرم ہے ایک کراپ سے تیسری فصل کیا ہے تیسری فصل ہے تخم ملنگا اس پہ بھی ایک میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں مزید اس کو اس کے اوپر کیونکہ اب اس کی کاشت کا وقت آ چکا ہے اور آپ لوگ اس کو اسی یعنی سیپٹیمبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر میں کاشت کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو تقریباً چار لاکھ کے قریب قریب نفع دیتی ہے اور چار مہینے میں دیتی ہے ہمارے بیرانی لاکھ کے خاصور پر لیہ بکھر میں اس کی کافی خواہشت ہوتی ہے تو یہ تیسری فصل تھی آپ کے لیے چوتھی فصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آملہ یہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے اور یہ ایسا درخت ہے جس کی آگے بہت ضرورت پڑنی ہے کیونکہ ہمارے ہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو یہ پنتالیس ڈیگری چھتالیس ڈیگری تک بھی سسٹین کرتا ہے اپنے آپ کو اور اس کی یہ دھوپ کو زیادہ روکتا نہیں ہے بس جیسے آپ گرین چھیٹ لگاتے ہیں نرسری والے اور نیچے روشنی جا رہی ہوتی ہے اس طریقے سے یہ عمل کرتا ہے بیس بیس فٹ پر لگانا ہوتا ہے اور یہ پنتالیس سال سے اوپر پچاس سال تک تقریباً پھال دیتا رہتا ہے تو تب تک تو پچاس سال تک تو خیر میرے جیسے لوگ تو زندہ ہی نہیں ہوں گے تو یہ ایک کرامت فصل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے بہت اچھا ہے ایک پودا آپ کو تقریباً تین سے چار مند یہ دے سکتا ہے کم از کم ایک پودا اور اس کا ریٹ جو ہے دھائی سے تین سال پہ کلو ہوتا ہے تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو تقریباً چالیس سے پنتالیس آزار پہ ایک درخ سے مل جاتا ہے اگر اچھے طریقے سے اس کی دیکھ پال کی جائے تو اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے کے پی کے لیے کے پی کے لوگ جو ہیں اکثر مجھے فون کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو میں اس وقت بھی گوھر کیا کرتا تھا کہ کینیا میں سب سے زیادہ چاہے کہ باغات کیوں ہیں اور پاکستان اس کا میجر کسٹمر ہے اسی لیے کینیا ہمیں ویزا آن آرائیول دیتا ہے اور کوئی دسٹکشن نہیں ہے پاکستانی وہاں آرام سے جاتے ہیں عرشت شریف بھی اسی لیے گیا تھا وہاں پہ کے ویزا آن آرائیول تھا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ جو اپنا کینیا ہے کیونکہ ہم تقریباً بانویں عرب روپے کی چائے اس سے درامت کرتے ہیں سلانہ تو چائے کی اتنی بڑی کھپت پاکستان میں ہے کہ ذر مبادلہ کا ایک بہت بڑا زخیرہ کینیا شفٹ ہو جاتا ہے ہر سال اس لیے انہوں نے ہمیں ویزا آن آرائیول دے رکھ رہا ہے اب وہاں پہ جب میں تھا تو میں یہ غور کر نیروبی میں میں رہا ہوں زیادہ تھا تو نیروبی میں ویدر جو تھا وہ اس طریقے تھا کہ آپ بائیس تیس ڈگری نارمل ویدر ہوتا ہے وہاں کا اور میکسیمم جو نیروبی کا ٹیمپریچر جاتا تھا وہ چھبیس ستائیس تک جاتا تھا اور اسے اوپر نہیں جاتا تو جب میں نے اس پہ غور کیا تو پتا چلا کہ جو چائے کے باغات ہیں ان کے لیے یہ آئیڈیل ٹیمپریچر ہے کہ سولہ سے اوپر ہو اور پینتیس سے نیچے ہو تو وہاں چائے بڑے اچھے طریقے سے لگائی جا سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں جس علاقے میں تو نیروبی میں بھی کافی بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یعنی پانی کھڑا نہیں ہوا چاہیے لیکن ویٹ رہنی چاہیے زمین تو ہمارے شمالی علاقہ جہات میں بھی ایسا ہی کچھ ہے جیسا کہ شنکیاری کو اس لیے سیلیکٹ کیا گیا کہ وہاں پہ ویدر اس طرح ہے اسی طریقے سے اور کافی سارے علاقے ہیں مانسیرہ کے مانسیرہ سے آگے بالا کوٹ اور ادھر ادھر جہاں پہ برہ باری نہیں ہوتی لیکن ٹیمپریچر جو ہے بڑا موڈریٹ قسم کا رہتا ہے سواد کے کچھ علاقے تو یہ سارا پورا سواد کا جو ڈوین ہے وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے تو ہمارے وہ کسان اسی طریقے سے کشمیر کا علاقے تو ہمارے وہ کسان جو کیپی کے سے بلونگ کرتے ہیں اور خاص طور پر ہزارہ ڈوین اور سواد ڈوین اور مظفرہ باد کے اردگت کے لوگ وہ چائے کی کاشت کریں تو بہترین ہے اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ڈالی جائے گی تاکہ اس کو کیسے دیکھ بھال کرنی ہے سیڈ کیسے لگانا ہے یہ کلمے کیسے لگانا ہے وہ ساری کچھ اس پہ ابھی ایک ویڈیو میں صرف ہم یہ پانچ چیزیں ہی ڈسکس کرنی تھی تو آپ میرے سے اس بارے میں انڈویجلی بھی معلومات لے سکتے ہیں میرے نمبر اوپر دسپلی کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ ایک اور اعلان بھی کرنا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہم ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ رہے ہیں مری میں جہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے ارینڈ کا بیج لیا ہوا ہے اور ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں بائی بیک کا تو وہ وہاں پہ آئیں گے اور وہاں پہ ایک دو دن ٹھہر سکتے ہیں اور ایگریمنٹ کر کے تو کوپیاں لے کے جا سکتے ہیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی